موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام سوچ کے ساتھ فہیم فارانی حاصل خدمت ہے ناظرین پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے وہ بڑی تیزی سے اس میں ہم بڑی اہم تبدیلیاں رونما ہوتی دیکھ رہے ہیں غزشتہ ڈیرڈ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں پینیما کا معاملہ جب سے منظر عام پہ آیا پاکستان میں سیاسی طور پہ حالات ابتری کی طرف جاتے رہے ہیں یہ معاملہ نواز شریف سابق وزیراعظم کی ناہلی پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید تھمے گا لیکن معاملہ اس سے آگے بڑا نواز شریف سابق وزیراعظم کی خلاف کیسز جو تھے مقائم ہوئے اور پھر اس سے بھی آگے ہم نے دیکھا مصبی ایلیمنٹ جو تھا وہ ہماری سیاست میں شامل ہوا اور اسلامباد کا دھرنا ہم نے دیکھا اس کے بعد لاہور میں بھی ہفتہ سے زائد ایک دھرنا موجود رہا جو کہ کل شام اس کے بھی معاملات تیہ پا گئے اب جو ان سب معاملات سے باہر نکل کے اگر ہم توڑا سے دیکھیں تو ہمارے جو موجودہ الیکشن نئے الیکشن جو ہمارے آنے والے ہیں دوہزار اٹھارہ کے ان کا انعقاد بھی اس وقت سرٹینٹی نہیں ہے اس میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ نئے انتخابات ہمارے دوہزار اٹھارہ کے منعقد ہو پائیں گے یا نہیں کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں اس کی قائل بھی ہیں اور اس کے لیے بات بھی کرتی ہیں کہ الیکشن اپنے وقت پر ہونا چاہیے لیکن ایک تو ہم پہلے بھی بہت دفعہ اپنے پروگرامز میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں اور نئے حلقہ بندیوں کے لیے ہم ابھی تک ترمیم آئین میں منظور نہیں کروا سکے قومی اسمبلی سے انتخاب جو نئے حلقہ بندیوں میں ترمیم کا معاملہ ہے وہ منظور ہوا لیکن سینٹ میں چار دفعہ ایجنڈے پر آنے کے باوجود اس کے اوپر سیشن نہیں ہو سکا جب جب سینٹ کے ایجنڈا میں نئے حلقہ بندیوں والا معاملہ رکھا گیا سینٹ کا قورم پورا نہ ہوا جس کی بناہ پر یہ ہو نہ سکا معاملہ تو ابھی تک یہ معاملہ التوا کا شکار ہے الیکشن کمیشن کے مطابق اس کو کم از کم پانچ ماہ چاہیئے اس ترمیم کے منظوری کے بعد نئے حلقہ بندیاں کرنے کے لیے پورے ملک میں اور پھر اس کے مطابق الیکشنز کروانے کے لیے تو یہ ایک بڑا سینسٹیف سا مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ باقی تمام مسائل تو ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں لیکن جو ہم جس چیز کو اتنے وقت پر الیکشن ہو اور جو پارٹی بھی اکثریت اس میں حاصل کرے اقتدار اس کے حوالے کر دیا جائے سموتلی تو یہ سارا معاملہ بھی سموتلی ہوتا نظر نہیں آرہا ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جس کے ایک ریسنٹ اگزامپل ہم نے پیچھے بھی جو دھرنے تھے ان کی صورت میں دیکھے کرپشن یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے اور اس کرپشن کے لیے آج لوگ کھڑے بھی ہیں اور اس میں ایک وزیراعظم ناہل ہو کے جا بھی چکے ہیں تو ہم کن حالات کا ہمیں اب سامنا کرنا پڑے گا سب کچھ ایون ہو چکا ہے آگے اب کے آنے والا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے اس پر آس گفتگو کریں گے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنمان کی رزوانہ غزینفر صاحبہ رزوانہ صاحبہ اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سردار عظم رشید صاحب ایکس منسٹر بھی رہے اور فیننس پہ بڑی ان کی قریفت ہے سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں دبائی و ملیشیا کی حکومتوں کے بھی مشیر رہے ابن پاکستان کو بھی جو فیننشل اسسٹنس ہے وہ پروائیڈ متعدد دفعہ کر چکے ہیں سردار عظم رشید صاحب اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا رزوانہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا میں امیان خان صاحب آز بھی ایک جلسے میں تھے انہوں نے جلسے میں حسبی روایت جو ان کا ایک موقف ہے وہ انہوں نے دورایا نواز شریف میر چافر بھی ہیں اور میر صادق بھی ہیں نواز شریف سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا وہ غدار بھی ہیں وہ چور بھی ہیں وہ خرب بھی ہیں وہ سب کچھ ہیں نواز شریف تو گھر جا چکے ہیں لیکن ابھی تک امیان خان صاحب اگر ہر جلسے میں نواز شریف کو ہی لے کے بات شروع کریں گے اور نواز شریف کو ہی لے کے بات ختم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بات کچھ اور ہے کیونکہ اگر نواز شریف بہت بڑا مسئلہ تھے وہ تو جا چکے گھر تو اب تو مسائل حل کی طرف ہمیں جانا چاہیے تھا نہ کہ ابھی بھی خان صاحب قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ نواز شریف کی وجہ سے نواز شریف تو جا چکا قصہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا باقی ہے کہ نواز شریف بیسے تو سپریم کورٹ نے انہیں نا حل کر آتی اور وہ چلے گئے لیکن اگر بیسے دیکھا جائے تو ابھی بھی جو اصل حکومت جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پوچھیں کہ حکومت کہاں ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے سوال ہوتا ہے کہ آیا حکومت جاتی ہمنا میں ہے یا حکومت ابھی بھی اسلام آباد میں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو خاکان آبازی ہیں وہ تو خود یہ کہتے ہیں کہ جی میرا پرائم نیسٹر تو نواز شریف ہے اور جب وہ جب خود ہی ان کو خود اپنے اوپر اگنی کہ وہ پرائم نیسٹر ہیں کہ نہیں ہیں اور جب ایسے حالات تھے آپ جاں دکھا کہ دھرنے میں جب جو کچھ ہو رہا تھا تو وہ وہاں جاتی ہوں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اگر یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اصل میں ابھی تک جو ہے وہ ساری dictation جو ہے مجھے خاکان آبازی ہو چاہتے ہیں اس میں بزراؤں ہو وہ dictation انہیں نواز شریف سے ہی مل رہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے تو اگر آپ اپیرنٹلی تو ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ جی ان کو ججی نے ناہل غرار دیا اور وہ چلے گئے لیکن ابھی بھی ان کی جو کہتا ہے یہ تو کٹپٹلیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں ان کی دوریاں جو چلا رہے ہیں وہ جو بندہ ہے وہ وہی وہ کہتے ہیں کہ جی ناہل پرامنیسٹر جو ہے وہ آج بھی ان کی دوریوں کو چلا رہے ہیں اس لئے خان صاحب بار بار یہ ذکر کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ناہل شہر صرف طرف تاہمی کو دوبارہ سے پارٹی کا صدر بنایا ہے تو یہ کوئی میں کہوں گے کہ یہ تھے کوئی پخر کی یا اس کی بات نہیں ہے یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ آپ اس ناہل شخص جس کو کہ سپریم کورٹ کے پانچ آلہ ججیز نے ناہل پرام دیا ہے تو آپ کی پارٹی میں کیا کوئی بھی شخص اس فینس پہ اس فینس پہ یقین تنقید کے گنجائش بہرحال موجود ہے لیکن اس کو شرمنات کہنا اس کو خان صاحب نے بھی جیسے تنقید اس پہ کی تھی کہ وہ سب لوگ جنہوں نے ایک سو تریسے لوگ جنہوں نے اس ترمیم کے لیے ووٹ کیا تھا وہ شرم سے ڈوب مرے یہ ایک پارلیمانی طریقے سے ہوا تھا پوری پارلیمان اس میں انوال تھی اس طرح کا جو انداز ہے آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ پارلیمنٹ کے لیے مناسب نہیں ہیں یہ باتیں ہیں یہ انداز اختیار کرنا تنقید آپ ضرور کیجئے اپنا موقف ضرور بتائیے لیکن اس حد تک جانا یہ پارلیمنٹ کو لیکن آپ کی چیز دیکھیں پارلیمنٹ کا پریکٹو کارٹ دیکھیں تو نواز شریف جو تھے جو آپ کا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہے آپ پارلیمنٹ کے تو وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایوانوں میں کبھی شکر نہیں کی پارلیمنٹ کا پورم کبھی خودا نہیں ہوا پارلیمنٹ میں بجائے کیے کہ آپ قانون سازی کریں گے پوائنٹ آگیا آپ کا سدہا صاحب کی جانے بڑھتے ہیں سدہا صاحب یہی پوائنٹ میں چاروں تھوڑا سا آپ بھی اس کو آگے بڑھائیں گے سب جو معاملہ ہوا تھا نواز شریف واپس آئے پارلیمنٹ طریقے سے ہوا تھا تحریک انصاف آپ نے سنا رضوانہ صاحب آپ اس پہ تنقید کر رہی ہیں ان کے اپنے آٹ سینیٹرز غیر حاضر ہوئے تھے جس کی وجہ سے سینیٹرز سے اترمی منظور ہو گئی تھی ہم لوگ اپنی جو گربان شاید اس میں نہیں جھانگتے ہیں ہم سے جو غلط ہو جاتا ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے لیکن باقی ساری باتیں ہم کرتے ہیں تو یہ صرف ایک سیاسی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں باتیں پلٹیکل سیکھ کے لیے ہوتی ہیں یا واقعی ان باتوں میں آپ کو قوم کا اور ملک کے لیے جو درد ہیں وہ نظر آتا ہے ان باتوں میں دیکھیں جی یہ پھر وہی آپ ٹپیکل جو آج کل سب میڈیا پہ بحث چل رہی ہے ہم دوری کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو موجودہ پلٹیکل نظام ہے یہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا دوسرا یہ ہے کہ اس نظام کو کون چلا رہا ہے اگر آپ اگر آپ اوورال دیکھتے ہیں تو پنامہ لیکس جو ہے وہ پاکستان سے تو نہیں شروع ہوئی انٹرنیشنل سلسلہ تھا انٹرنیشنل آرگنیزیشنز نے شروع کی دوسرے اگر آپ آ جائے گئے کہ یہ ترمیم جو اگر اب آئی ہے یہ جو آپ کی بہت اہم ترمیم تھی یہ جو احمدیز والی یہ ترمیم کا کیا وقت تھا کوئی مومنٹ چلی تھی کوئی اس قسم کا پریشر گورنمنٹ پہ تھا کہ جی وہ ترمیم لائی جائے تو وہ تو کوئی ایسی سلسلہ نہیں تھا وہ ترمیم کیوں آئی یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کون سے ایسے انٹرنیشنل پریشرز ہیں جن کو مینٹین کر کے گورنمنٹ جو ہے وہ چلتی ہے جہاں کون سے یہ اتنی بڑی اہمیت ہے لوگوں کی جو کہ آپ نے یہ جس وجہ سے آپ یہ ترمیم لے کے آئے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ کیا ہماری جو گورنمنٹ ہے جا لیجسلیچر ہے جا اوورال جو آپ کا سٹرکچر پولیٹیکل ہے یہ کیا پولیٹیکل سٹرکچر ہے گورننس دینے کے لیے لوگوں کو یہ بہت اہم سوال ہے ہر آدمی اس پہ جی اس نے یہ کر دیا خان صاحب نے وہ کہہ دیا نواز شیف صاحب نے تو پورا آپ نے پورے پاکستان کو جرگمال بنایا ہوا ہے ایک ایشو پہ جس کا کوئی لینا دینا پاکستان میں اس لحاظ سے ابھی اس وقت میں اتنا اہم نہیں ہے یعنی صدا صاحب میں وضاحت کے لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پین ایما کا ایشو کوئی ایشو نہیں تھا یہ پاکستان کے حقیقی مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں میں پنامہ کا تو نہیں کہہ رہا کہ وہ اتنا امپورٹن نہیں تھا پنامہ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ییس بہت امپورٹنٹ ایشو تھا کہ جی انٹرنیشن کرپشن کیا ہوتی ہے تو وہ پنامہ لیگ جو ہیں فور ایگزامپل وہ صرف نواز شریف کی تو نہیں تھی بہت سارے اور لوگ بھی تو تھے نا اس پہ so یہ that is not an important ایمپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جب سے جمہوریت نواز شریف دو ہزار تیرہ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں یا اسے پہلے مشہرب صاحب تھے تو کیا آپ نے جو core issues ہیں آپ کے ملک کے وہ ایڈریس ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے دیکھیں اب جو ہمارا جو ملک چلتا ہے وہ basically international governance سے چلتا ہے دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے ایک international governance ہوتی ہے ایک آپ کے ملک کی governance ہوتی ہے اور پھر آپ کے شہروں کی governance ہوتی ہے سو جو international governance کے ساتھ آپ کا ملک چل رہا ہے اس میں آپ حالات اپنے ملک کے دیکھیں یہ بالکل ہم غلط بحث میں چلے گئے ہیں سارے پاکستان میں کہ جی نواز شریف آج وہاں کھڑا تھا نواز شریف نے آج یہ کہہ دیا تھا یہ دیکھیں کہ آپ کا ملک جا کہاں رہے internationally آپ کو چاروں طرف سے انہوں نے sandwich کر دیا آپ کی جو economic situation ہے وہ اس دھارے پہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کا trade deficit جو ہوتا ہے جو سب سے اہم چیز ہوتا ہے trade deficit کیا ہے کہ کیا آپ نے کیا کچھ دینا ہے اور کیا کچھ آپ نے لینا ہے تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے دینے کے لیے تو پھر ہی آپ کچھ لے سکیں گے پاس ہے صدا صاحب اگر ہم معاشی طور پہ ایک بہت بری صورتحال میں ہیں اور پڑی غلط جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن ہمیں تو حکومتیں یہی بتاتی ہیں مجھے نون لیکی اگر ہم بات کریں تو ہم نے تو پاکستان کی معاشیت کو بہت سنبھالا دیا ہے بہت سہارا دے دیا ہے اب تو ہماری معاشیت take off کی position میں آگئی ہے تو یہ ساری غلط بیانی ہے اگر یہ غلط بیانی ہے تو حقیقت کیا ہے مجھے ایک چھوڑا سا وقفہ لینے کی اجازت دے دیجئے ایک چھوڑا سا break نازل پروگرم میں شامل کریں گے بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی ڈسکیشن کو یہی سے آگر stay tuned جنازل welcome back after the break in the program اور بریک پہ جانے سے پہلے صدا صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی پاکستان کی معاشیت کے حوالے سے صدا صاحب پاکستان کی معاشیت اس وقت exactly کہاں کھڑی ہے اور یہ جو حکومتی دعوے ہیں معاشیت کو بہتر بنا دینے کے معاشیت کو take off position میں لے آنے کے ان دعوے کی حقیقت کیا ہے دیکھیں جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس کے دعوے کرنے کا تعلق ہے جو actual situation ہے اس میں بہت فرق ہے یہ جو ہم cosmetics کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور ہم اسی تھیوری پہ آج تک گامزن ہیں یہ actually بالکل reality سے بہت فرق ہوتا ہے present situation یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے جو external debts ہیں اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ آپ کا trade deficit ہوتا ہے trade deficit کا جیسے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ وہ چیز ہے کہ آپ کیا چیز لے رہے ہیں اور کیا چیز آپ نے دینی تو پہلی دفعہ وہ کو 52.8% کے قریب increase کر گیا ہے never in the history of پاکستان اوکی اب وہ آپ نے 30 billion dollars دینا ہے اب اس میں صرف آپ کی 18.5 billion dollars کی export رہ گئی ہیں اب آپ اس کو کیسے دیں گے آپ ہر چیز import کر رہے ہیں دنیا سے اور آپ کی جو policies بنی ہیں پچھلے پانچ دس سالوں سے جب سے یہ government آئی ہے جس میں ہم ان کو بتاتے تو رہتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ exports کو کیسے بڑھانا ہے جس میں ہم نے لوگوں کو آگے لے کے آنا اور ہماری currency balance payment بہتر ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ imports کو کیسے آپ نے کم کرنا ہے سو وہ reverse cycle چلتا رہا کہ imports کو ہم نے کیسے کام کرنا ہے imports کم ہو پائی وہی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ imports آپ کی جو کم ہونے کی بجائے وہ imports آپ کی بڑھتی رہے ہیں اور جو gap تھا جو exports اور imports کا تھا وہ بڑھتا گیا اب exports میں کہتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کی جو overall competitiveness ہے وہ کم ہو گئی ہے دوسری problem آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا روپیہ جو ہے وہ دوسروں کی currency سے زیادہ مہنگا ہے تو آپ کی exports جو ہیں وہ اس وجہ سے آپ دنیا میں compete نہیں کر سکتے کہ وہ مہنگی ہیں so یہ وہ کہہ رہے ہیں اب اس کے لیے کرنا کیا تھا اس کے لیے سب سے اہم یہ چیز تھا کہ آپ نے concentrate یہ کرنا تھا کہ آپ نے نئی markets کو تلاش کرنا تھا آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی West جو ہے امریکہ سے لے کے پوری دنیا وہ اب آپ کے لیے favorable states نہیں رہی تو آپ کہاں اپنا مال بیچیں گے تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اسی کو دیکھتے اور China جو آپ کے پاس اتنی بڑی market آگئی تھی China سے آپ یہ کہتے کہ indirect orders دینے ہیں اور انہیں کہیں کہ ہاں جی ہم آپ کو accessibility اتنی بڑی دے رہے ہیں لیکن آپ ہماری export market کو بھی بہتر کریں دوسرا جو سب سے بڑا factor یہ تھا کہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو home remittances آتی ہیں باہر سے جو آپ کے overseas پاکستانیز کام کریں وہ بہت اہم ہے وہی آپ کی balance of payment میں major جو ہے وہ جو ہے وہ ایکنومی کا share لیکن بہت بڑا balancing factor ہے 2.5 billion dollar کے قریب منتری سو وہ لحاظ سے وہ دیکھا جائے کہ وہ بھی کم ہو رہی ہیں کیونکہ middle history انٹر تھی ساری اب جو مین چیز تھی کہ یہ کون کر رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے یہ پاکستان کو چاروں طرف سے کون collapse کر رہا ہے ہم بلکل centered ہو گئے ہیں کہ جناب نواز شیف نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو militarily wise یہ بہت important ہے انہوں نے بلکل آپ کو sandwich کر دیا انڈیا کے پاس انہوں نے جتنی technology latest ہیں وہ دے دی ہیں اگوانستان میں انڈین government قائم کر دی ہے اکنومیکلی آپ کو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور اس کا جو ابھی آپ نے ٹرانچ دینی ہے مارچ میں اس کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں militarily wise جو آپ کو support کرتے تھے جس میں آپ کے واپ فیکٹریز تھی اور دوسرا جو equipment دیتے تھے وہ بلکل بند کر دیا ہے ہم سو وہ چاروں طرف سے اور اور تیسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر political nr کی create کر دی گئی ہے جو پہلے political party سے شروع ہوئی پھر وہ جیسے آپ شروع میں بتا رہے تھے وہ کرتے کرتے مذہبی اس میں چلی گئی اب ایک نئی لہر شروع ہونے والی ہے دو چلی گئی سباہ صاحب یہ تمام طرح جو جو نئی لہر کی بات کر رہے ہیں اس میں میں واپس آؤں گا اس سوال پر آپ کو لیکن میں یہ وضحات چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ تمام طرح سیاسی منظر نامہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ abrupt نہیں ہے یہ consequences نہیں ہے بلکہ یہ sketched ہے یہ planned ہے یہ injected ہے مطلب پناہما سے لے کے اس مذبی معاملے تک کہی نہ کہی یہ ساری چیزیں ہیں دیکھو اس میں بہت اہم چیز آپ کو بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی changes آتی ہیں دنیا میں جا کسی بھی ملک میں وہ ساری planned ہوتی ہیں option number two رکھی جاتی ہے option number three اور اس طرح five six options رکھی جاتی ہے کہ ہم یہ پہلے یہ کریں گے plan b plan c وغیرہ plan b اپنا لیں گے پھر plan c پہ آجے سو یہ جو plan اب چل رہا ہے یہ plan b کا حصہ ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں involve ہیں جو ہماری جو بڑی transformation ہو گئی ہے ہماری local establishment میں local establishment میں جو اتنی بڑی transformation ہوئی ہے کہ اس کا reaction بھی ہو سکتا ہے جو بتا دے چلیں یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پچاس سال اگوانستان میں رہیں اور وہ ان conditions پہ پاکستان ان کے ساتھ بات کرے جس conditions پہ وہ چاہ رہے ہیں اس میں آپ کا بہت بڑا clash of interest آ گیا ہے پاکستان کو وہ پریشرائز کرتے ہوئے local establishment کو وہ ایک انارکی create کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں جو انہوں نے شروع کر دی ہے رضوانہ صاحبہ یہ ساری صدا صاحب میں تو ایک بڑے وسیط اور expector میں ساری بات کی ہے لیکن چونکہ ہم اپنی جو ملکی سیاست ہے گلی محلے کی سیاست علاقے کی سیاست وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے نان خان صاحب دوہزار تیرہ چودہ تک پاکستان کا سب سے ملا مسئلہ دھاندی اور دھاندی زدہ الیکشنز کو قرار دیتے رہے دوہزار سولہ میں ایک دم کئی سے پہلے امہ آ گیا تو کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا پاکستان پاکستان سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا دو سال آپ نے کرپشن پہ لگائے دو سال آپ نے دھاندی پہ لگائے اب اگر ہم آپ کے پہلے والے سٹینز کو دیکھیں کہ فری اینڈ فیر الیکشنز جو ہیں وہ پاکستان کیلئے سب سے بڑا مسئلہ سب زیادہ ضروری ہیں تو اس میں انفرشنلٹی تحریک انصاف ہی نہیں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان کے اندر جہاں پیسر میں معاملہ تیہ پانے ہیں خاص کردار نظر نہیں آتا مطلب ہمیں دو دو تین تین سال لگا دی انتخابی اصلاحات بالمنظور کرنے میں اور اس کے بعد بھی وہ ایسا منظور ہوا کہ اس سے مزید ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا خط میں نبوت والا اور اس میں کوئی بھی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہر کوئی اپنی ذمہ داری حکومت پر ڈال دیتا ہے سائد آمد پر ڈال دیتا ہے پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کیا پاکستان کا یا پاکستان کا انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کوئی مسئلہ دیں گے لیکن میں اس کو کہتی ہوں میں نے یہ نہیں کہا کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کہا نا پانا کوئی اتنی آئی اتنی ہی دینی چاہیے تو میں اس حوالے سے بات کروں گی کہ اگر ہم بات کرتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے تو میں کہوں گی کہ دوسرے طرف معاشری دہشت ستر سال ہو گئے پاکستان کو ازاد ہوئے تو پاکستان کی ڈیویلپمنٹ کیوں نہیں ہوئی آج لوگ عربت کا شکار عربت کی لگیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارا ڈائیٹر اور بچہ سکولوں ستار پیٹھا ہے ہمارے پاس ہماری آبادی تو بڑھتی گئی ہے لیکن آج ہمارے بجلیوں پانی کو نمو تو یہ اعلان کی ہے کہ پاکستان کے ایک کروڑ سارفین ہے وہ زیرو روڈ شیڈنگ پر چلے گئے اضافہ بجلی اس وقت مولی نہیں نہیں نون لیگ کی حکومت ہے وہ تو اشتہاروں پر چلی ہے انہوں نے بس جتنے 22 روپے انہوں میں کوئی کام کر لیتے تو بہتری ہوتی ایک ایک جب آج تین دفعہ جان بجلی بجائے یہ کہ آپ اوپر خرش کریں آپ اپنی جائدادیں بناتے ہیں آپ کی عوام بریت سے خرید تر ہوتی جا رہی ہے پاکستان آج کما کھڑا ہے لیکن اگر ہم دیکھ شریف فاملی کتنی آگے نہیں کر گئی پاکستان کی طرح پیچھے رہ گیا ہمارے ادھارے ہمارا پی اے ہماری سٹیل میرک کے پی اے انڈرنیشنل ایرلائنز کبھی ہمارا فقر ہوتی ہمارے سارے ادھارے کو لیکس کر گئے ہیں لیکن مستہ یہ ہے یہ جو ہے میں اس کو کہوں گے کہ وہ یہی ہے کہ آپ جو کرپشن کی آپ نے قوم پہ خرش نہیں کیا آپ نے ملک پہ خرش نہیں کیا آپ نے اپنے اپنے اوپر خرش کیا اور آپ آج دیکھ لیں کہ آپ آج عربوں کی جادات آپ نے بنا کے بیٹھے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا آپ نے خیش نمود سے جو بات کی کہ اس کو چھہرنے کیلئے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کہ ایک قانون جب آج سے سیونٹیز میں ایک قانون بن گیا چالیس سال گزر گیا اس پہ اس کے اوپر سب کا متفقع طور پہ ایک قبو تھا تو آپ اس نہج پہ آکے اس سیچویشن میں اس کو چھہرنے کیا سازش تھی یہ یقینا ایک سازش تھی جس کو یہ انہوں نے بلا وجہ اس چیز کو آپ نے کیا یہ سازش کر رہے تو یقینا یہ بنقاب ہونی چاہیے لیکن بسی جس کمیٹی نے کیا کام مطلب خانصہ تو اس کو بلکل ایک سازش چونتیس نمائند اور کمیٹی والی بات سب جھوٹ ہے یعنی ذمہ دار ایک ہی بندہ ہے ایک ہی جماعت ہے ایک ہی بندہ ہے خیر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سازش بنقاب ہونی چاہیے اور ذمہ داران سامنے آنے چاہیے سدا صاحب آپ پریویس گفتگو میں نئی لہر کی بات کر رہے تھے آپ تھوڑا سا چیزوں کو انٹرنیشنل دیکھتے ہیں اور پھر تقضیہ کر کے آپ ان کو بتاتے ہیں یہ سب تو ہمارے ملک میں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہے نئی لہر کون سے آنے والی ہے اور پاکستان اس سے کس طرح متاثر ہوگا دیکھیں پہلی بات تو میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں تحریک انصاف کی جو لیڈر بیٹھی ہوئی ہیں کہ کرپشن جو ہے میں نے یہ کہا بیٹھا ہوں کہ کرپشن امپورٹن نہیں ہے کرپشن جو ہے وہ زندگی میں سب سے اہم ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کے اندر اور سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے بتائے ہوئے اور بتائے حصول پر کام نہ کیا جائے تو اس کو کرپشن کہتے ہیں سو وہ تو ایک ایسا فیکٹر ہے پاکستان میں جو کہ بہت ہی امپورٹن فیکٹر ہے اس کے بغیر ترقیقہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ بھی ان کو بتانا ضروری ہے لوگوں کو کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان میں صرف نہیں ہے پوری دنیا میں اتنی زیادہ کرپشن ہے اور کرپشن کیوں ہے وہ بسیکلی وہ انٹرنیشن نظام ہے جس کو آپ سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں وہ جو کیپٹلزم ہے اس کی بنیادی کرپشن پر ہے اور اس میں آپ صرف پاکستانی لیڈروں کو نہیں دیکھیں گے آپ مجھے کسی ملک کا بھی فیملیز ہیں جو کہ ہیڈن فیملیز ہیں جن کو کہتے ہیں کہ انسین بل گورنمنٹ اور ایک گورنمنٹ جو کہ وہ چلاتے ہیں وہ ہیں ایک چلی اب اس میں یہ بھی آگے جاتا ہے ہمارا مسئلہ ہے کرپشن مسئلہ ہے سب سے امپورنٹ مسئلہ چھوڑیں اس بات کو یہ سب باتیں روز بتاتے اب مسئلہ جو مین چیز یہ ہے کہ ہم نے اس پرابلم جو پاکستان کو فیس کر رہے ہیں اس میں پولٹیکل رول کیا ہونا چاہیے ہمارے میرا خیال ہے پولٹیشنز کو جو تینوں چاروں مین فریم پارٹیز ہیں ان کو اب بیٹھ کے یہ چیز دیسائیڈ کرنی چاہیے کے نیشنل ایشیوز کون سے ہیں اور پرسنل ایشیوز کون سے ہیں کچھ تو پولٹیشنز ہیں جو میرا خیال لگے ہوئے ہیں اپنے پرسنل ایشیوز کے بیرے اور کچھ پولٹیشنز بات کر رہی ہیں کہ نیشنل ایشیوز بھی ہونے چاہیے جو لہر میں سمجھ رہا ہوں جو نیکسٹ پاکستان میں آنے والی ہے اور ایک بڑا ہی دی سٹیبلیزیشن پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں لوگ وہ اب مذہبی طور پہ لے کے آئیں گے اس کے بعد ایک بریلوی سیکٹ کے لوگ بھی اٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے سیکٹ کے لوگوں کو پھر آیا جائے گا اور یہ مجھد موجود تھے ناظرین یہ تا اس کا پروگرام میت کرتے کہ آپ کو پسند آئے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل خیال رکھی گا اللہ حافظ